آپ مقصہ مریم کی پوجہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہے تو مجھے حوالہ دیں اور تریف بٹھو رہے مجھ سے پھر باپ اور بیٹر القدس کے نام سے آمین مسیح اسو کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خاص کر میری دعا کے خدا بندی کریم آپ کو صحت تندرسی اور عمر کی درازی عطا کریں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل بہت سارے جو ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو پڑے لکھے عالم فاضل طبقے سے مظاہر کرتے ہیں اور ان سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں مگر جب حقیقت سے پردہ چاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عقل سے آری اور علم سے خالی ہوتے دکھائی دیتے ہیں کچھ آج کل اس طرح کے اناثر نظر آتے ہیں اس طرح کے بے جو دھنگ سوالات ہیں ان کے جو سوالات کے جواب آپ دو دینے کہ آج کوشش بھی کریں گے تو لہٰذا آج ہم کلام پاکی روشنی مقوصہ مریم کے حوالے سے جانے گے کہ مقوصہ مریم وہ عظیم ہستی ہے جس کے وسیلے سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ یعنی یہ سبسی دنیا میں آیا ایک وقت وہ تھا کہ جب اس کائنات کا مالک مخلوق کا منتظر ہو چکا تھا آج ہم کلام پاکی روشنی میں ان ساری باتوں کے بدروں کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بات بیان کرنا لازم سمجھ گا اگر گدے پر کتابیں لا دی جائیں تو وہ عالم فاضل نہیں بنتا تو اسی طرح کے جو اناثریں میرا ان سے یہ کہنا میں ضروری سمجھ گا کہ اگر آپ دو چار الفاظ دوسروں سے زیادہ پڑ چکے ہیں ان کو سمجھنی کوشش بھی کیجئے گا دوسروں کا جینا حرام مت کریں تو لہٰذا آج اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ مقوصہ مریم کے حوالے سے ہم اس کی شخصیت کو اس عظیم قربانی کو یاد کریں گے جو کلام پاک اور امدہ اور بہترین تیکے کے ساتھ بیان کتا دکھائی دیتا ہے جو کہ میرے اور آپ کے ایمان کی بنیادی اقائب بھی ہیں یعنی مقوصہ مریم کا ہم تذکرہ پڑھیں گے آج مقوصہ مریم کے حوالے سے تذکرہ دیکھیں گے جو کلام پاک نہایت امدہ سادہ الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک شیر پڑھوں گا جو کہ ایک شاعر نے مقوصہ مریم کی اس عظیم شخصیت کی وضاحت کرتا ہے اس کے چار چاند لگانے میں اپنا کردار بھی ادا کرتا ہے تو شاعر کا بیان کرنا ہے وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے آگ پانی مٹی اور ہوا مریم سے شروع کرتے ہیں میں اکیلا ہی نہیں شروع کرتا اصد میں اکیلا ہی نہیں کرتا شروع اصد خدا بھی مریم سے شروع کرتا ہے اب اس نئے اہدنامے کی ابتدا کا مطالعہ کریں جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جسے انگریزی کے اندر بیس کے نام صرف کرتے ہیں اس بیس کی اس بنیاد کی جو بنیادی اکائی وہ مقصہ مریم ہی ہے اور یہ کلام پاک واضح الفاظ میں اس بات کی تذہیر کرتا دکھائی دیتا ہے اب سب سے پہلے ہم جانے کہ یہ جو لفظ مریم ہے اس کا مختلف زبانوں کے اندر مختلف مذاہب سے تعلق رکھے ہیں اس لفظ کا معنی اور معفوم وہ کس لحاظت دیتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ چیز کیا ہے اس چیز کو جاننا بڑا ہی ضروری ہے تاکہ بہتنی تکیسا اس لفظ کے پس مندر کو ہم جان سکیں گے تو سب سے پہلے لفظ مریم کے بارے میں جانے کہ جو مریم جو مختلف مذاہب کے جو طبقے کے لوگ ہیں وہ اس سوالے سے اس کے معنی کیا لیتے ہیں اگر مسلمانوں کے نزدیک کی بات کی جائے اسلام کے نکتہ نظر کی مطابق بات کی جائے تو لفظ مریم کے معنی وہ آبدہ لیتے ہیں آبدہ سے مرادت عبادت کرنے والا اور یہی وہ عبادت کرنے والا ہے جو مسلمانوں کے نزدیک اس بات کی وضاحتیں کرتے ہیں اور مسلمان اس نکتہ نظر کی وضاحت امدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں جو کہ مقصہ مریم کی عظیم ترین شخصیتوں کی نشانی بھی ہے یعنی مسلمانوں کے نزدیک اس لفظ کا مطلب کہ آبدہ یعنی عبادت کرنے والی اگر یہودیوں کے نزدیک اس بات کی وضاحت کریں یہودیوں کے نکتہ نظر کے مطابق اس لفظ کے پاس منظر کو دیکھیں تو اس کا مطلب کڑواہٹ کے نام سے ہے پھر اگر مسلمانوں کے نکتہ نظر کے مطابق بات کریں ان کے امانی اور اس لفظ کے پاس منظر کو دیکھیں تو ان کے مطابق ہے جو مقصہ مریم کا لفظ یعنی مریم کا مطلب کہہ ہے جس کو خدا چاہتا ہے پھر ارامی لوگوں کے حوالے سے بات کرے تو ارامیوں کا کہہ ہے خاتون شہزادہ اس کا معنی وہ لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں پھر عربی زبان سے ارموطالعہ کا تو ہمارے پاس اس کا مطلب کہہ ہے وہ صدیقہ کے نام سے آتا دکھائی دیتا ہے عبرانیوں کے نکتے نظر کے مطابق باکرے تو اس کا لفظ کا مطلب وہ سرفرازی ہے جسے بلندی کے نام سے بھی ہم پہچانتے ہیں اور اب اگر آئیں اردو زبان و عدب کے لغوی مطلب کے مطابق وہ ہے سمندر کی ملکہ ہے اب جدید دور کے مطابق ہم بعد کے تو محبوب خدا بھی اس کو تصور کیا جاتا ہے اور محبوب خدا بھی اس کو کیا وہ تسلیم کیا جاتا ہے اگر آپ فیروز اللگات اردو ڈکشنری کے مطابق بات کریں تو اس کا جو لغوی مطلب وہ ہے پاکیزہ اور کمواری بھی ہے اب ہم نے بہترین طریقے کے ساتھ مطلب زبیوں کے مطلب زبان و عدب سے کلچر اور مطلب طبقہ جات کے لوگوں کے حوالے سے دیکھا اس لفظ کا مطلب اور معنی معفوم وہ کیا ہے اب آتے ہیں ہم سب سے پہلے اس جو تسلسل کا چلنے والا سلسلہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلام پا کا مطالعہ کریں گے تو تکوین کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی پندر وی آیت سے اس کا مطالعہ دیکھیں گے جو باغ عدن سے ایک تسلسل شروع ہوا تھا اور وہاں پہ بھی مقصہ مریم کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور یہ وہی ہستی ہیں جس کے وسیلہ سے ہمارا نجات دیندہ یسو مصیم دنیا میں آتا ہے اور خدا ابتدائی کائنا یعنی باغ عدن سے ہی اس کی پیشکری کرتے دکھائی دیتے ہیں اب ہم مطالعہ کرتے ہیں پیدائش کی کتاب کہہ لے یا تکوین کی کتاب کہہ لے اس کا پہلا باپ اور اس کی پندر وی آیت سے مطالعہ کرتے ہیں اور وہ آسمان کی فضاء میں چمکیں کہ زمین کو روشن کریں اور ایسا ہی ہوا پس خدا نے دو بڑے نیئر بنائے ایک نیئر اکبر جو دن پر حکومت کرے اور ایک نیئر اسگر جو رات پر حکومت کرے ہم ان چیزوں کا دکھ سے تذکرہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک تیجے ساری چیزوں کہہ وہ مطالعہ کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اور اس بات کی وضاحت ہمیں بہتنیکی سے ہوتی ہے اور جب اس کے بعد آخری دن انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور انسان کی پیدائش کے بعد ہم تذکرہ سارا پڑھتے ہیں ادا کے ہے مٹی لیتا ہے بابا آدم کی اس کی پسلی سے پھر مائی ہوا کی ہوتی ہے اور یہ سارا جب سیاکو سباہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اس سباہ کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا بھی ہے اور اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس اس سباہ کی وضاحت بہترین تکیس ہوتی ہے کہ اس وقت یہ سارا تصوصر کا ہے اس نجات ہندہ کا دنیا میں آنا اور وہ مقصہ مریم کے ذریعے ہمارے پاس آتا دکھائی دیتا ہے اور اس لیتے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہترین طریقے سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے اب ہم تیسرے تکوین کی کتاب اور اس کے تیسرا باپ اور اس کی پندروی آئے سے مزید متعلق کریں تو یہ سارا تصوصر یہاں پر نچوڑ اس کا آنکھیں نکلتا دکھائی دیتا ہے یعنی اس کا تیسرا باپ اور اس کی پندروی آئے سے میں تیرے اور عورت کے درمیان عدابت ڈالوں گا بلکہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اب یہاں پہ جو سننے والے تصوصر ہے ہم نے پہلے سیاکو سباک دیکھا کہ خدا کے ہے یہ پہلے دن دوسرے دن ساتھوں کے ہیں وہ دن وہ مطلب نباتات ہے وانات اور انسان کی پیدائش کرتا ہے اور اس کے بعد یعنی عورت کی پیدائش بھی ہوتی ہے اور جب وہ پھل کھاتے ہیں تو اس وقت یہ تصوصر پھر آگے بڑھتا ہے تو خدا کے ہے ہمارے نجات دہندہ یسو مسیب جو عورت کی نسل سے آتا ہے وہ عورت مقصہ مریم ہی ہے اب اس کا تذکرہ ہمیں یہاں سے ہی ملتا دکھائی دیتا ہے وہ افراد وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مقصہ مریم کو ماننا مقصہ مریم کی عقید کرنا وہ پاک کلام کے خلافہ جو کہ ہرگی سرہ سرگرد اور بے بنیاد چیزیں بھی ہیں اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پندروی آئے سے کہ میں تیری اور عورت کے درمیان عداوات ڈالوں گا بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اب عورت کی نسل کیا ہے اب اس وقت دیکھے تو عورت نے باغ عدن سے نکلوایا تو خدا نے کہا کہ عورت کے وسیلے سے دوبارہ باغ عدن میں انٹری کی دوبارہ داہلہ کیا اور وہ عورت جو اس چیز کا سبب ٹھہری وہ مقصہ مریم ہی ہے وہ مقصہ مریم عظیم شخصیت ہے وہ مقصہ مریم عظیم خاصی ہے جس کے وسیلے سے دوبارہ ہمارا نجات دندہ دنیا میں آیا اور خدا نے ہماری نجات کے رسطہ وہ کھول دیا اور عورت کی نسل وہ کہا ہے وہ یہی مقصہ مریم عورت ہی ہے اور عورت کے وسیلے سے ہمارا نجات دندہ دنیا میں آئے جسے ابن مریم کے نام صرف کرتے ہیں ایک شائر کا بیان کرنا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی اب اس چیز کا مطالعہ دیکھتا ہے مقصہ مریم کا باقاعدہ طور پر ہمیں پاک کلام کی اپتداسی حوالہ ملتا دکھائی دیتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مقصہ مریم کا تذکرہ کرنا وہ فضول ہے اب ان کے سامنے یہ پاک کلام کا حوالہ میں نے پڑھ دیا جو کہ بہتین وضاحت اس باتی کرتی دکھائی دیتی بھی ہے اب اس حوالے سے میں مزید بات کروں یعنی اس عورت کی نشاندی جو اب بھی ہم نے پاک کلام پرانے اہدنا میں دیکھا اس عورت کی نشاندی ہمیں نئی اہدنا میں بھی ملتی دکھائی دیتی ہے جب اس عورت کی نشاندی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی 26 آئیس سے اس کیس کا مطالعہ کرتے ہیں وہی عورت جو باغِ ادر میں خدا کے حوالے میں عورت کی نصر سے کیا ہے وہ عداوت کے حوالے سے اور نجات دیندے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اسی عورت کا تذکرہ ہمیں یہاں پہ بھی ملتا ہے یعنی جب 26 آئیس سے مطالعہ کرتے ہیں تو فرشتہ کا پیغام آتا ہے یعنی ایک وقت وہ تھا جب مالک کائنات وہ مخلوق کا محتاج ہو گیا تھا وہ ایک وقت مالک کائنات مخلوق کے جواب کا منتظر ہو گیا تھا اور وہ جواب مقصہ مریم سے ہی درکار تھا اور جب جبرائیل فرشتہ مقصہ مریم پاس آتا ہے خدا کا پیغام لے کے آتا ہے وہ کسی اور کا پیغام نہیں لے کے آتا ہے خدا کا پیغام بزریہ جبرائیل مقصہ مریم کے پاس آتا ہے تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ مقصہ مریم کا تذکرہ اور اس کی عقیدت وہ کرنا وہ جائز نہیں ہے آپ دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پہ مقصہ مریم کو سلام کر رہے ہیں اور جس کو فرشتہ کر سکتے ہیں خدا کا فرشتہ کر سکتے ہیں مالک کائنات اس کے جواب کے منتظر ہو گیا تو آپ اور میں کیوں عقیدت نہیں کرتے ہیں یہ چیز جانا یہاں پہ ضروری ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں فرشتہ کا پیغام کہتا ہے اور چھٹے مہینے جبرائل فرشتہ خدا کے طرف سے جلیلک ایک شہر میں بیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا اور دعوت کے گرانے کے کمواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مر سے بیائی ہوئی تھی اور اس کمواری کا نام مریم تھا اب یہ وہی مریم ہے جسے مقصہ مریم کے نام سے پکارا جاتا ہے جسے صدیقہ کے نام سے پکارا جاتا ہے جسے خاتون شہزادہ کے نام سے کہا جاتا ہے یہ وہی پاکیزہ اور کمواری خاتون ہے جس کو مقصہ مریم کے نام سے پکارتے ہیں یہ وہی ہے جس نے میرے خدا ویسے مسیح کو جنم دیا اور میری اور آپ کی نجات کا رستہ وہ کھول دیا تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا اب یہاں سے جو خاص نقطہ ہے ان صاحبان کے جو کہتے ہیں مقصہ مریم کا تذکرہ کلام پاکیروشن میں بتایا جائے اب میں ان کو بتانے کوشش کرتا ہوں کہ مقصہ مریم کا بقاعدہ تذکرہ یہاں سے مل جاتا ہے فرشتہ کیا ہے اب عام تو پہ اس بات کا وضاحت یہاں پہ سننے والی ہے جو دیکھتے ہیں اب فرشتہ کیا کہتا ہے سلام ایف پور فضل اب کس کو کہا جا رہا ہے مقصہ مریم کو پیغام کون بیج رہا ہے خدا کس کے ذریعے جیبرائی الفرشتہ کے ذریعے جس کو فرشتہ آ کے سلام کر سکتا ہے جس کی عقیدت اور احترام فرشتہ کر سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ بے تطریقے سے جاتے ہیں میرے نزدیک یہ عقیدت احترام اور پاکیزہ ہے اور صدیقہ ہے یہ میرے نزدیک میرے ایمان کی بنیادی اقائی ہے جس کے وسیلے سے میرے نجات دندہ نے دنیا میں آ کر میری نجات کا رستہ وہ کھول دیا تھا کہتا ہے کہ سلام اے پور فضل خدا مند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں مبارک ہے اور فشتہ نے اس سے کہا اور وہ اس کلام سے گبرائی اور سوچن لگی یہ کیسا کلام ہے اور فشتہ نے اس سے کہا کہ اے مریم نہ ڈر کیونکہ تُو نے خدا کے نزدیک فضل پایا جو خدا کے نزدیک فضل پا چکی ہے آپ کے عقیدت رکھنے یا نہ رکھنے سے اس کا فرق وہ نہیں پڑتا وہ خدا کے نزدیک پاکیزہ ہے وہ خدا کے نزدیک مقدسہ ہے وہ خدا کے نزدیک صدیقہ ہے وہ خدا کے نزدیک خاتون شہزادہ ہے وہ خدا کے نزدیک خدا کو چاہنے والی ہے اور یہی ہم نے تذکرہ یہاں پہ دیکھا اب عام تو پہ جنرل جی مساء لے لیں جب یہ فشتہ اس کو سلام آکے کرتا ہے اس طرح فشتہ نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ دیکھیں اگر وہ جناب موسیٰ کے پاس گئے تو اس کو پکار ہے اے موسیٰ اے موسیٰ وہاں پہ سلام نہیں کہا گیا اگر وہ دعود کے پاس گئے تو کہا کہ اے دعود اے دعود اگر بنی اسرائیل کے پاس گئے تو پکار ہے گیا اے بنی اسرائیل یہ سارے الکابات کے آج جیبرل فشتہ نے وہ پکارے ہیں اور پاکلام میں سارے مرکوز ہیں لیکن آج تک اس طرح کا سلام کسی شخصیت کو نہیں کی گیا وہ سوائے مقصہ مریم کہی ہے اور یہی مقصہ مریم واحد ہستی ہے جس وقت مالک کائنات مخلوق جواب کا مطلی رہا تھا اور یہ وہی ہستی ہے جس کی عقیدت آپ کے نہ کرنے سے اس کا فرق نہیں پڑتا جس کو فرصے آکے سلام کر سکتے ہیں آپ کے نہ کرنے کے وجہ سلام اس کی عقیدت یا احترام میں کو کمی نہیں ہو سکتی ہے یعنی اب یہ بھی ہم نے واضح طریقے سے دیکھ لیا یہ وہ وقت تھا جب خالق کائنات مخلوق کے جواب کے منتظر میں اپنے فشتے کو بیٹا ہے اس کو سلام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اس کو عداب کرتے ہیں اور وہ عداب کیا خدا خود جبرل فشتے کا ذریعہ وہ کرواتے دکھائی دیتے ہیں اور بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کلام پاک بہتن طریقے سے اس کی وضاحت کرتا ہے یعنی سلام کرتا ہے احترام کرتا ہے خود خدا سلام کر کے احترام کر کے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کے نا کرنے کے وجہ اس کا فرق نہیں پڑ سکتا یعنی جبرائیل کا جو آگاز ہے جو سلام میں ہم دیکھتے ہیں فشتے کا سلام جبرائیل امین جسے کہا جاتا ہے اس کے سلام کا جو آگاز وہ سلام سے ہوتا ہے اس کا کہہ ہے خدا کے پیغام سے ہوتا ہے اس کا جواب کہہ ہے وہ خدا کے اس سوال کے جواب کے انتظار میں ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے یعنی مال کے خدا خود مخلوق کا محتاج ہو جاتا ہے اور یہی کہ فشتے کے روپ میں اس کی امدگی کا اس کے مقصہ ہونے کا اس کے صدیقہ ہونے کا اس کے ہاتونے شہزادہ ہونے کی تذکیر کرتا دکھائی دیتا بھی ہے اب آج آگے کی طرح جب مقصہ مریم کی علیہ السباد کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اب اس بات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں مقصہ علیہ السباد کی زبانی مقدس لوکا کی انجلوس کا پہلا ہی باپ اور اس کی اٹھیسویں آئیسے دیکھتے ہیں اس کی انتالیسویں آئیسے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکیہ کے گھر میں داخل ہو کر علیہ السباد کو سلام کیا فشتے نے کیا کیا مقصہ مریم کا پیغام دیا کہ خدا کیا ہے اس بات بابت تم سے جواب درکار رکھتے ہیں اور مقصہ مریم نے کہا منو انو اس سوال کو وہ قبول کیا اور اس کا جواب دیا ہے دیکھ میں خداونت کی بندی ہوں میرے لئے تیرے کور کے موافق ہو اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ مقصہ علیہ السباد کے ہاں جاتی ہے جو یوہنہ استباگی کی والدہ ہے اب یہاں پہ جو سننے والا معاملہ ہے سلام کیا اور جو ہی علیہ السباد نے سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں اچھل پڑا اور علیہ السباد رول قدر سے بر گئی اب یہ کس کی زبان سے نکر رہا ہے سلام وہی مقصہ مریم سے اب وہ جو علیہ السباد ہے وہ یوہنہ استباگی کی جو والدہ ہے وہ رول قدر سے بر گئی ہے اب نہ تو انہوں نے کیا کہ دریاء اردو میں جا کے ببتسمہ لیا نہ کسی نہر پہ جا کے لیا ہے نہ کسی دریاء پہ جا کے اس علیہ السباد نے کیا وہ ببتسمہ نہیں لیا بلکہ وہ کہہ وہ رول قدر سے بر گئی ہے اور وہ کس کے الفاظ کے لئے ہے وہ مقصہ مریم کے الفاظ کے ذریعے ہی ہے اور وہ کہہ علیہ السباد رول قدر سے بر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے اب یہاں پر رول قدس کی بات جو کہتے جی غیر زبانے بولنے سے جو دریا اردن پر نہرک میں دریا میں جانے سے رول قدس ملتا ہے اب یہاں پر بتایا جائے کہ وہ صرف مقصہ مریم کا سلام ہی تھا وہ مقصہ مریم کے صرف الفاظ ہی تھے وہ مقصہ مریم کے لبکشاہی تھی جس کے وسیلہ سے رول قدس مامور ہو گئی تھی اور کلام پاک اس بات کی تصدیق کر رہا ہے آپ کو ریفرز کلام پاک دے رہا ہے میں نہیں دے رہا آپ اس بات کو ماننے یا نہ مریں مقصہ مریم کی آج بھی عقیدت اتنی ہی ہے مقصہ مریم کی آج بھی احترام اتنی ہے فیش سے خود اس کو سلام آکتے ہیں آپ کے ناک کرنے کے وجہ اس کی عزت میں شان میں پرک نہیں پڑ سکتا اور یہی بات کلام پاک وضاہ کے اطاعت دیکھائی دیتا ہے یعنی مقصہ مریم کی شان اقدس یہ ساری اسلام بیان کر دی گئی ہے پھر علیہ السبال کے ساتھ ملاقات میں وہ روح قدس مامور ہوتی ہے اور وہ اپنے لب کشہی کے ساتھ اپنے لب مبارک سے مقصہ مریم کی عقیدت اس کے احترام اس کے صدیقہ ہونے کا اس کے خاتون شہزادہ ہونے کا اس کے کمواری اور محبوب خدا ہونے کا وہ تذکرہ کرتا ہے اور کلام پاک کے اندر یہ مرکوز ہے مقدس لوکا کے اس کے پہلے باپ کے اندر آپ پڑ سکتے بھی ہیں اب میرے خدامد کی ماں میرے گاری اب میرے خدامد کی ماں اب یہ بھی علیہ السبال کی لب سے لکھا ہوا ہے میرے دیا آپ سے نہیں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی آپ کے کہنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یعنی بچہ پھر اچھل پڑتا ہے خوشی کے ساتھ وہ رول قدس کا نزول ہوتا ہے وہ رول قدس کی بدولت تو ہے کہ علیہ السبال کے پیٹ میں بچہ اچھل پڑتا ہے جسے یوہنہ استباگی کے نام سے پکارتے بھی ہیں یعنی علیہ السبال رول قدس سے بھر جاتی ہے اور وہ سارا سلام کی وجہ ہی ہوتا ہے اور یہی بات ہمیں سننے والی ہے یہ میری مقصہ مریم ماں کی عقیدت ہے یہ اس کی بزرگی ہے یہ اس کے صدیقہ ہونے کی نشانی ہے یہ اس کے آلہ ہونے کی نشانی ہے یہ اس کے خواتون شہزادہ ہونے کی نشانی ہے جو کلام پاک امدہ اور بہترین طریقے ساتھ وظاہد کرتا دکھائی دیتا بھی ہے اب آج ہے مقدس یوہنہ کی انجیل پر آج ہے اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آئے سے لکھا ہوا ہے کہ ابتداء میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا اب وہ کلمہ کے ہے یہی میرا نجات دیندہ آپ کا یہ سمسیح اور وہ نجات دیندہ دنیا میں کس کے وسیلے سے ہے مقصہ مریم کے وسیلے سے ہے اس نے کس کے ذریعے جنم لیا اسی شخصیت کے جنم لیا یعنی کلمہ کا ذریعہ مقصہ مریم ہی ہے جس نے اس کو جنم دے کر دنیا میں بیجا اور میری اور آپ کی نجات کا رسہ وہ کھول دیا اور وہ مقصہ مریم ہی ہے جسے خاتون صدیقہ بھی کہا جاتا ہے جس کو قرآن پاک خود مریم کے نام سے صورت ایک مکمل بیان کر دی گیا ہے اس کی شان اقدس کو بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے آپ کے نام ماننے سے اس کی شان اقدس میں فرق نہیں پڑ سکتا اب یہی باتیں کہ مقدہ یوہنہ کی انجیل میں ہم دیکھ لیا پہلے باپ کی پہلی آئیس ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے جیسا تقوین میں ہم دیکھا کہ میں عورت کی نصر سے وہی تذکرہ یہاں پہ ملتا ہے اسی کے سباب سے سب کچھ پیدا ہوا اور ایک بھی چیز جو پیدا ہے اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اب یہ تصدیق کلام پاک کر رہا ہے اور یہ سب کچھ کس کے وسیلے سے مقصہ مریم کی اس خان کے وسیلے سے جو جبرلی فیصل اس کے پاس سلام لے کی آتا ہے اس کو سلام دیتا ہے اور اس کے وسیلے سے میری اور آپ کی نجات کرتا ہے وہ کیا وہ ہموار ہوتا دکھائی دیتا بھی ہے اور اسی کلمہ کے سب کچھ ہے اب مزید دیکھتے ہیں یوہنہ کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کے پہلی آئیسی کانہ جلیل میں جب پہلا موجزہ کیا جاتا ہے یسو مسیح میک بناتے ہیں پانی کو میں میں تبدیل کرتا ہے پہلا موجزہ ہوتا ہے اور یہ کس کے کہنے پہتا ہے اسی مقصہ مریم جو عظیم شخصیر ہے اسی کے کہنے پہتا ہے اور تیسر دیر کانہ جلیل میں بیعہ ہوا اور یسو کی ماں وہاں تھی کون مقصہ مریم ہی تھی یسو اور اس کے شاگرد بھی اس بیعہ میں بولائے گئے تھے اور جب میں گھٹ گئی تو یسو کی ماں اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی اب یہ کون کہہ رہی ہے مقصہ مریم ہی ریکویسٹ کر رہی ہے مقصہ مریم ہی یہ سب کچھ بتا رہی ہے اس سے اگاہی دے رہی ہے انفارمیٹم کر رہی ہے کہ ان کے پاس میں کم ہو چکی ہے ریڈیوس ہو چکی ہے کم ہو چکی ہے اب کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں ان کے پاس میں نہیں رہی اور یسو نے اس سے کہا کہ اے خاتون مجھے اور تجھے کیا میرا وقت خانوز نہیں ہے یعنی ابھی میرا وقت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود موجزہ ہوتا ہے کس کے کہنے پہ مقصہ مریم کے کہنے پہ ہوتا ہے اس کی معنی خادموں سے کہا جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو اور وہاں یودیو کی رسم تحارت کے لیے پتھا کہ چھے مٹکے دردت ہیں جن میں دو دو یا تین تین بھت سماتے تھے یہ سنو سے کہا مٹکوں کو بردو اب یہ کس کے کہنے پہ مقصہ مریم کہنے پہ پہلا موجزہ کس کے کہنے پہ مقصہ مریم کہنے پہ یہ کلام پاک بیان کے میں اپنے پاس سے بیانی کرا تمہارے نام ماننے کی وجہ سے ان کی عقیدر یا شان میں کمی نہیں ہو سکتی یہ سنو سے کہا مٹکوں میں پانی بردو انہوں سے لبالب بردیا اور ان سے کہا کہ اب نکالو اور میرے زیافت کے پاس لے جاؤ اور وہ لے گئے اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہوتا ہے مقصہ مریم کہنے پہ ہوتا ہے یہ کس کے کہنے پہ مقصہ مریم ہے جسے خاتون شہزادہ کہا جاتا ہے یہ وہی صدیقہ ہے یہ وہی کمواری ہے یہ وہی محبوب خدا ہے جس کے کہنے پہ میرا مسیحہ نجات ندا پہلا موجزہ بھی کرتا ہے اور یہ سب کچھ کے ہے یہ اسی کے وسیلے سے اب کلام پاک بہترین تک سا وضاحت کر رہا ہے مقصہ مریم کی عقیدت کو اس کی قربانی کو اس کے خاتونیں کموار پر ہونے کو اور اس کی سب اس محبوب خدا ہونے کی وضاحت کرتا ہے اور یہ سب کچھ کلام پاک سے میں اپنے پاس سے من کرتا ہے بیانہ نہیں کر رہا اگر آپ ربیس کے باوجود نہیں ماتے تو ان کی شانی عقیدت میں فرقہ نہیں پڑتا اب آج ہے دنیا داری کے طبعہ سے جنرم مثال ہے جس کو آپ اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں جس کو میں قبول کرتا ہوں اس نے جنم کس کے ذریعے لیا یہ مقصہ مریم ہی ہے اس کو جنم کس نے دیا اسی مقصہ مریم دیا وہ سلام جو خدا جبرائلی کے ذریعے بیجتے ہیں اس کو منہ انقبول کون کرتا ہے یہ مقصہ مریم ہی کرتی ہے اب میڈیکل اعتبار سے باغ کر لیں کہ جب بچہ ماں کے بطن میں نشو نمہ پاتا ہے وہ خون کس کی جسامت سے کرتا ہے اپنی ماں سے اور یسو مسیح نے اس لحاظ سے دیکھے تو مقصہ مریم سے ہی کہا ہے وہ سب کچھ حاصل کیا تھا اب کلمہ کی باغ جس کلمہ ہم کہتے ہیں کلمہ کیا ہے وہ اتدا میں تھا خدا کے ساتھ بھی تھا آج بھی ہے رہ گیا اس کلمہ نے اس ساری نشو نمہ مقصہ مریم کے بطن سے حاصل کی تھی اب یہ میڈیکل اعتبار سے بھی ہے یہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے اب اس اعتبار سے آپ مانیں یا نہ ماریں کلمہ پاک اس واضح انداز میں بیان کر رہا ہے پھر اس نے نو ماہ کس کے بدن میں نشو نمہ پائی وہ مقصہ مریم ہی نہیں اس نے سب کچھ کیا ہے یہ نشو نمہ کا تذکرہ یہ تیس تیس ساتھ تک سب کچھ مقصہ مریم نے کیا کیا اب ان ساری باتوں سے اس بات کے انتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مقصہ مریم ہی وہ بنیاد ہیں مقصہ مریم وہ بیس ہیں جس نے میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو دنیا میں لانے کا وسیلہ وہ ٹھہری جس کو خاتون شہزادہ کرا دیا گیا تھا قرآن پاک بس کو صدیقہ کے نام سے پکارتا ہے اور سورہ مریم مکمل تو اس بات کے نشاندے کے دیا آپ کے نام مانے سے کو فرق نہیں پڑتا اب آخری بات ایک شیر کی صورت میں اس کو میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشی کروں گا تو شاعر کا بیان کرنا ہے اس کو امدہ الفاظ کے اندر مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤگے مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤگے اس بات کی طرح ملاقات میں لکھے جاؤگے مریم کے ہاتھوں میں آگے تو خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤگے مریم کو سلام کرنے والوں کتاب خیات میں لکھے جاؤگے اب یہی کتاب خیات مقصہ مریم نے یعنی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دعا کرے کوئی اب یہ ساری باتیں یہ سارا تذکرہ اور کلام پاک ریفرس اور باتیں اور راز اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اور مقاشفہ کو کھول کے دیکھ لئے یہ آپ کے لئے تذکرہ آپ خود پڑھئے گا مقاشفہ میں جا کے دیکھا ہے جو ستاروں کا تاج جس کے سر پہ تھا وہ یہی شخصیت مقاشفہ مریم تھی اور جس کو سلام فش سے آ کے کہہ سکتے ہیں جو مالک ایک دفعہ مخلوق کا محتاج ہو گیا تھا وہ یہی حصی تھی اور سب کچھ یہ بات بیان چکی ہے جو کلمے کو لانے کا ذباب بنی وہ یہی عقیدت مند شخصیت ہے آپ کے نام ماننے کی وجہ اس کو فرق اس کو نہیں پڑتا کلام پاک واضح انداز میں آج بھی بیان کرتا دکھائی دیتا ہے عزیز ناظرین گرامی دوستوں ساتھی آج ہم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور محتوص طور پر مقصہ مریم کا تذکرہ کلامی پاک واضح میں جانا اور پہچانا ہے مزید اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کچھ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ لوگ جو بلا وجہ اس بات کی تردید کرتے ہیں میرا انس سے ڈکویس سے تذکرہ ہے اگر آپ نے خادثاتی طور پر دو چال لفظ زیادہ پڑھ لئی ہیں ان کو سمجھنے کوشح کیجئے گیا لوگوں کے ایمان کو گمراہ کرنے کوشش مت کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ